سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا تائیوان کو چاروں طرف سے گھیر کر اس سمیں کھڑی ہوئی چین کی سینائیں کوئی بہت بڑا یدھ شروع کرنے والی ہیں کیا چین اور تائیوان کے بیچ ایک یدھ کی شروعات ہونے والی ہے کیا چین تائیوان پر اٹیک کرنے والا ہے پچھلے دو دشکوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب چین نے تائیوان کے خلاف ایک ایسا یدھ عبیاء شروع کیا ہے جسے پنشمنٹ ملٹری ڈرل کہا جاتا ہے کوئی بھی دیش یہ یدھ عبیاء تب کرتا ہے جب وہ اپنے دشمن دیش کو سکت سزا دینا چاہتا ہے اور اسے بتانا چاہتا ہے کہ وہ اسے منٹوں میں مٹا سکتا ہے اور چین بھی اس یدھ عبیاء سے تائیوان کو ایک طرح کی سزا بھی دے رہا ہے چنوٹی بھی دے رہا ہے اور چیتابنی بھی دے رہا ہے اور سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ تائیوان کے نئے راشپتی نے اپنے دیش کو ایک سمپربو اور سوطنطر دیش بتایا ہے اور چین اب تائیوان کو اسی بات کی سزا دینا چاہتا ہے کہ آپ نے اپنی آزادی کی بات کی کیسے اور اس کے لیے چین کی تینوں سینہ ہے یعنی نو سینہ وائیو سینہ اور تھل سینہ تائیوان کو چاروں طرف سے گھیر کر اس سمیں خطرناک یدھب بیاز کر رہی ہیں اور چین تائیوان کو گھٹنوں پر لانے کی بات کہہ رہا ہے چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نے ایک نقشہ جاری کر کے یہ بتایا ہے کہ اس سمیں اس کی تینوں سینہیں دکشن چین ساغر پوروی چین ساغر اور پریشانت ماہ ساغر میں دو دن کا ایک خطرناک یدھب بیاز کر رہی ہیں اور یہ وہ پانچ ستھان ہے جو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جہاں تائیوان کو چاروں طرف سے گھیر کر یہ یدھب بیاز چل رہا ہے آپ دیکھئے بڑی سکرین پر یہ جو لال رنگ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چین ہے آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا یہ چھوٹا سا جو دیش ہے آئیلینڈ دویپ یہ تائیوان ہے اور دیکھئے چین نے کہاں کہاں سے تائیوان کو اس سمیں گھیر لیا ہے ایک لوکیشن دوسری لوکیشن تیسری لوکیشن چوتھی لوکیشن اور پانچویں لوکیشن پانچ فرنٹ پر چاروں طرف سے تائیوان کو چین نے اس سمیں گھیرہ ہوا ہے اور سبودر کے علاوہ چین کی سینہ زمین اور آکاش سے بھی تائیوان کو گھیر کر کھڑی ہوئی ہیں اور اس کے سینک تائیوان کے آس پاس کے دویپوں میں بھی یدھب بیاز کر رہے ہیں اور ان دویپوں کو آپ اس نقشے پر بہت آسانی سے بھی دیکھ پائیں گے یہ دیکھئے یہ چین کی تھل سینہ کہاں پر اس سمیں تینات ہے یہ ایک دو تین اور چار وہ لوکیشن سے ہیں جہاں پر الگ الگ دویپوں پر چین نے اپنی سینہوں کو تینات کر دیا ہے تو زمین پر بھی چین ہے پانی میں بھی چین ہے وہاں کی سینہیں ہیں اور ہوا میں بھی چین کی وائیو سینہ اس سمیں تائیوان کو گھیرے ہوئے ہیں تو پچھلے پانچ ورشوں میں تیس سے زیادہ بار ایسا ہوا ہے جب چین نے تائیوان کی سیما پر یدھب بیاز کر کے اسے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی ہے لیکن اس بار چین صرف ڈرانے نہیں رہا بلکہ وہ کھلے عام تائیوان پر حملہ کرنے کی بات کہہ رہا ہے تو یہ سکرین پر اگر آپ دیکھیں گے میرے پیچھے اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے تائیوان چاروں طرف سے گھیر چکا ہے دکشن چین ساگر نیچے آپ کو دکھ رہا ہے اور دیکھئے اگر آپ دیکھیں گے پورا تو یہاں سے آپ کو دکھائی دے گا کہ تائیوان کو کتنے خطرناک ڈھنگ سے اس سمیں پوری طریقے سے گھیر لیا گیا ہے اور چاروں طرف سمجھ رہے پوروی چین ساگر دکشن چین ساگر اور پرشان تمہا ساگر اور سمجھ کے بیچ میں اب یہ ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ بن گیا ہے اور چین کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ تائیوان چین کا تھا اور ہمیشہ رہے گا اور کوئی بھی طاقت چین کو تائیوان سے ملانے سے روک نہیں پائے گی کوئی بھی تائیوان کو چین سے چھن نہیں سکتا اب چین کے اس آکروش کا کارن یہ ہے کہ وہ تائیوان میں ایک ایسے نیتا کو وہاں کا راشپتی بنانا چاہتا ہے جو چین کی کٹھ پتلی بن کر رہے لیکن تائیوان کے لوگوں نے اپنی چپی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا اور ایک ایسے امیدوار کو چپ چاپ چناووں میں جتا دیا جسے چین کی سرکار کافی سمیں سے الگاو وادی کہہ رہی تھی یعنی جس نیتا کو چین چاہتا نہیں تھا کہ یہ تائیوان کا راشپتی بنے وہی نیتا راشپتی بن گیا اور اس نیتا کا نام ہے لائٹنگ تے جو پہلے تائیوان کے اپ راشپتی ہوا کرتے تھے لیکن اسی ہفتے انہوں نے تائیوان کے نئے راشپتی کی شپت لی اور اپنے شپت گرینڈ سماروں میں انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ تائیوان ایک سوطنتر دیش ہے جو اپنی رکشہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے رکشہ کے لیے سکشم ہے اور وہ اپنی آزادی کو لے کر کسی سے بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اب دیکھئے تھوڑا سا اس پوری ستھتی کو سمجھئے چین کا کلک شیطرفل پچانوے لاکھ چین زمین کا اتنا بھوکا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے چھوٹے دیشوں میں آنے والے تائیوان پر قبضہ کر کے اسے مین لینڈ چائنہ میں ملانے کا لمبے سمجھ سے پریاس کر رہا ہے اور اس بار تو انمان ہے کہ اس نے اپنے پچاس ہزار سے زیادہ سینک تائیوان کے چاروں طرف تینات کر دیئے ہیں لیکن تائیوان نے بھی کہا ہے کہ چین اسے کمزور سمجھنے کی بھول نہ کرے اگر چین کے پاس بیس لاکھ سینکوں کی فوج ہے تو تائیوان کے پاس بھی دو لاکھ پچیس ہزار سینکوں کی فوج ہے اب دیکھئے دونوں کی سینہیں ایک دوسرے کے سامنے کہاں ٹھہرتی ہیں چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سینہ ہے جبکہ تائیوان کے پاس دنیا کی تئیسویں سب سے بڑی سینہ ہے چین کے پاس بارہ سو لڑاکو ویمان ہے تائیوان کے پاس دو سو چھاسی لڑاکو ویمان ہے چین کے پاس نو سو تیرہ لڑاکو ہیلیکاپٹرز ہیں تائیوان کے پاس دو سو چھتیس فائٹر ہیلیکاپٹرز ہیں چین کے پاس پانچ ہزار ٹینک اور توپ ہیں تائیوان کے پاس ایک ہزار سے زیادہ ٹینک اور توپ ہیں چین کے پاس اکسٹھ سبمرین اور ید پوت ہیں تائیوان کے پاس صرف چار سبمرین اور ید پوت ہیں چین کے پاس دو ائرکرافٹ کیریئر ہیں تائیوان کے پاس ایک بھی ائرکرافٹ کیریئر نہیں ہے اور چین کے پاس پانچ لاکھ سے زیادہ ریزرگ سینک ہیں جبکہ تائیوان کے پاس تیس لاکھ سے زیادہ ریزرگ سینک ہیں اور اسی لئے تائیوان کے نئے راشپتی نے کہا ہے کہ ان کا دیش کسی بھی حملے کو چپ چاپ نہیں سہے گا اور آج ہی تائیوان نے اپنے سینے طاقت کا ایک نیا ویڈیو جاری کر کے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تائیوان کو چین کمزور سمجھنے کی بھول نہ کرے اب اپنے دیش میں لوٹتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ چناؤ کا ماحول ہے چناؤ کا سیزن ہے اور کل دلی اور ہریانہ سمیت دیش کے سات راجیوں اور ایک کیندر شاہست پردیش کی اٹھاون سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی اور ان راجیوں میں وپش کے لیے سب سے بڑا چناؤی مدہ ہے بے روزگاری آپ نے بھی دیکھا ہوگا وپش کی تمام ریلیوں میں وپش کے نیتا جب بھی کوئی انٹریو دیتے ہیں بیان دیتے ہیں تو بے روزگاری کا مدہ ضرور اٹھاتے ہیں کہ بھارت میں بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے اس سمیہ پورے دیش میں اگر سب سے کم بے روزگاری کہیں ہے تو وہ راجی ہے دلی اور ہریانہ جہاں کل چناؤ ہونے والا ہے پورے دیش میں سب سے کم بے روزگاری یہیں پر ہے بھارہ سرکار کے پیریوڈک لیبر فورس سروے نے چوتھی تیمہی میں بے روزگاری در کے نئے آنکڑے جاری کیے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ دیش کے یوہوں میں سب سے کم بے روزگاری دلی، ہریانہ اور گجرات میں ہے دلی میں پندرہ سے انتیس ورش کے صرف تین دشملہ ایک پرسنٹ یوہ بے روزگار ہیں گجرات میں نو پرسنٹ ہریانہ میں نو دشملہ پانچ پرتیشت کرناٹک میں گیارہ دشملہ پانچ پرتیشت اور مدھ پردیش میں بارہ دشملہ ایک پرتیشت یوہ ابھی بے روزگار ہیں جن راجوں میں یوہوں میں بے روزگاری در سب سے زیادہ ہے ان میں پورے دش میں کیرل پہلے ستان پر ہے تو پہلی بات یہ آپ دھیان رکھئے گا پورے دش میں سب سے زیادہ بے روزگاری کیرل میں ہے کیرل میں پندرہ سے انتیس سال کے سب سے زیادہ اکتیس دشملہ آٹھ پرتیشت یوہ بے روزگار ہے اس کے بعد جمہو کشمیر میں اٹھائیس دشملہ دو پرتیشت تیلنگانہ میں چھبیس دشملہ ایک پرتیشت راجستان میں چوبیس پرتیشت اور اڑیسا میں تیس دشملہ تین پرتیشت یوہ بے روزگار بیٹھے ہیں ان ٹاپ پانچ راجوں میں کیرل تیلنگانہ اور اڑیسا ایسے راجے ہیں جہاں آج تک کبھی بھی بی جے پی کی سرکار نہیں رہی اور ان راجوں میں ہمیشہ سے یا تو کانگریس کی سرکار رہی یا لیفٹ پارٹیز کی یا پھر کشیتریہ دلوں کا شاسن رہا ہے اور اب بھی ان راجوں میں انہی وپکشی دلوں کی سرکاریں ہیں بی جے پی کی سرکار نہیں ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی وپکشی دل بے روزگاری کے مددے پر سب سے زیادہ راجنیتی کرتے ہیں اور یہی پارٹیاں اکثر میڈیا پر بھی آروپ لگاتی ہیں کہ میڈیا بے روزگاری کے مددے پر کبھی بھی خبریں نہیں دکھاتا آج ہم یہ آنکڑے دکھا کر ان تمام وپکشی پارٹیوں سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ان کے لیے بے روزگاری واقعی میں ایک بہت بڑا مددہ ہے تو ان وپکشی پارٹیوں نے اپنے اپنے راجوں کے یواؤں کو ابھی تک روزگار کیوں نہیں دیا اور انہیں ایسا کرنے سے اب تک کس نے روکا تھا اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیدارنات میں آج کیسے ایک ہیلیکاپٹر کریش ہوتے ہوتے بچ گیا آج جب ردر پریاک کے سرسی ہیلی پیڈ سے ایک ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر نے چھے یاتریوں کے ساتھ کیدارنات دھام کے لیے اڑان بھری اس دوران یہ ہیلیکاپٹر سو میٹر کی اونچائی پر انینترت ہو کر ہوا میں لہرانے لگا جس کے بعد اس کی امرجنسی لینڈنگ کرانی پڑی اور یہ لینڈنگ اتنی ہارڈ تھی کہ اس دوران کچھ بھی ہو سکتا تھا آپ ذرا دیکھئے بڑی سکرین پر یہ ہیلیکاپٹر کیسے لہرہ رہا ہے چرواتی جانچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ اس گھٹنا میں ہیلیکاپٹر کی پچھلی موٹر میں کوئی خرابی آگئی تھی جس سے ہیلیکاپٹر کا ہیڈرالک سسٹم فیل ہو گیا اور پائلٹ کو اچانک سے ہیلیکاپٹر کی امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی اور اب ڈائریکٹ ٹریٹ جنرل آف سیویل ایویشن نے اس گھٹنا کی جانچ کے آدیش دے دیئے اور اس درگھٹنا کا ایک اور بہت بڑا کارن ہے جس پر شاید آپ کی نظر نہیں گئی اور اس کارن کا نام ہے لالچ نیاموں کے مطابق جس ہیلیکاپٹر میں ایک بار میں پانچ لوگ ہی یاترہ کر سکتے ہیں اس ہیلیکاپٹر میں کئی بار زیادہ منافعے کے لیے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے چھے سے سات یاتریوں کو بیٹھا لیا جاتا ہے اور اس گھٹنا میں بھی یہ ہیلیکاپٹر تمیلناڈو کے چھے یاتریوں کے ساتھ اڑان بھر رہا تھا اس کے علاوہ اوٹو رکشہ کی طرح وہاں پر ہیلیکاپٹر چل رہے ہیں اس سمیں کل نو کمپنیاں کدارنات میں ہیلیکاپٹر سیوائیں دے رہی ہیں جو پرتے دن کدارنات دھام کے دو سو پچیس چکر لگاتی ہیں اور ہر دن ایک ہزار سے زیادہ یاتری ہیلیکاپٹر سے کدارنات دھام کے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کدارنات میں ہیلیکاپٹر ایسے چل رہے ہیں سے لے کر اب تک یعنی پچھلے چودہ دنوں میں لگ بھگ پندرہ ہزار لوگ ہیلیکاپٹر سیوائے سے کدارنات دھام پہنچ چکے ہیں اور یہ سنکھا کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک زمانے میں ڈیڑھ مہینے میں بھی پندرہ ہزار لوگ کدارنات نہیں پہنچ پاتے تھے یہ اس دور کی بات ہے جب کدارنات کی یاترہ تپسیا سے پوری ہوتی تھی اور کئی بار لوگ مشکل پکڈنڈیوں سے بڑی مشکل سے بہت کٹھن پدیاترہ کرتے ہوئے کدارنات پہنچتے تھے اور کئی بار کئی لوگ تو راستے میں اپنی جان گما دیتے تھے لیکن اب لوگوں نے تپسیا کا ایک شارٹ کٹ نکال لیا ہے اور وہ ہیلیکاپٹر سے کدارنات جانے کے لیے لائن لگا کر کھڑے ہیں لیکن سوچی ایسی یاترہ کا کیا فائدہ جس میں تپسیا ہے ہی نہیں یہ جو دیکھی جو یاترہ ہے یہ تپسیا کی یاترہ ہے لیکن اب اس میں سے تپسیا سماپت ہو گئی ہے اب یہ سوویدھا کی یاترہ بن گئی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اب کدارنات کو ایک پکنک سپوٹ بنا دیا ہے جہاں جانا بہت ہی آسان ہے جس کے پاس بھی تھوڑے پیسے ہیں وہ ہیلیکاپٹر لے کر جا سکتا ہے یا پھر بے زبان جانوروں کی اوپر چڑھ کر وہ کدارنات جا سکتا ہے اب تو لوگ پیدل بھی نہیں جانا چاہتے اترہ کھنڈ میں کدارنات بدرینات یمنوتری اور گنگوتری کے چار دھام کی آترہ اسی مہینے کی دس گیارہ اور بارہ تاریخ سے شروع ہوئی لیکن پچھلے دو ہفتوں میں ہی لگ بھگ دس لاکھ لوگ اترہ کھنڈ میں ان چار دھاموں کی آترہ کر چکے ہیں اور اس بھیڑ کی وجہ سے ان چار دھاموں پر زبردست اس سمیں ٹرافک جیم لگا ہوا ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور سون پریاغ یمنوتری اور گنگوتری میں گاڑیوں کا کئی کئی کلومیٹر لمبا جیم لگا ہوا ہے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پونے میں سترہ سال کے جس لڑکے نے دو لوگوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا اس لڑکے کے امیر پتا نے اپنے ڈرائیور کو اس کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر خریدنے کی کیسے کوشش کی اور ڈرائیور کو پیسے کا لالچ دے کر کہا کہ وہ ڈرائیور اس امیر باپ کے بیٹے کی جگہ خود جیل چلا جائے اور اسی دواوں میں ڈرائیور نے پولیس کو یہ بیان دے دیا کہ اس رات وہ گاڑی لڑکے کی بجائے یہ ڈرائیور خود چلا رہا تھا یعنی اس نے پورا دوش اپنے اوپر لے لیا کیونکہ لڑکے کا امیر پتا یہ چاہتا تھا کہ اُرس کا لڑکا جو ہے وہ بچ جائے پیسے کے دم پر اور وہ پیسے سے اس انصاف کو خرید لے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے دیش میں کیسے امیر غریبوں کا شوشن کر کے انصاف خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پتا لگ بھگ کامیاب ہو گیا تھا اگر آپ اور ہمارے جیسے لوگ بیچ میں نہ آتے اگر ہمارے دیش کا سماج صحیح سمیہ پر اپنی آواز نہ اٹھاتا تو یقین مانیے اس گھٹنا کے بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں چلتا اس معاملے میں آج کوٹ نے اس نابالک لڑکے کے امیر بلڈر پتا کو چودہ دن کی نیاک حراست میں جیل بھیج دیا اور کہا کہ اس معاملے میں اس پتا کی جو غلطی ہے وہ گمبیر اپراد کی شرینی میں آئے گی جبکہ اس کے پتا کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ اسے بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے اور اسے اس گھٹنا کے بارے میں پہلے سے کوئی جانکاری نہیں تھی اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کی پورشے کار لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارٹی کرنے گیا تھا یعنی پتا کو کچھ پتا ہی نہیں تھا ایسا وکیل نے کہا ہے دیکھئے جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے مہنگے مہنگے وکیل آپ رکھ سکتے ہیں یہ سارے بڑے بڑے مہنگے مہنگے وکیل عدالت میں اپنا پکش رکھنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی قانونی داؤں پیچ لگا کر اپنے کلائنٹ کو بچا ہی لیتے ہیں ان کے وکیل بھی یہی کوشش کر رہے ہیں اب پولیس نے اس ماملے میں کچھ اور ہی نیا خلاصہ کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس وقتی نے اس ماملے کی جانچ کو بھٹکانے کے لیے اسے گمراہ کیا تھا اور اپنے غریب ڈرائیور سے یہ کہا کہ اگر اس نے اس لڑک درگھٹنا کے سارے آروپ خود پر لے لیے تو وہ اس ڈرائیور کا جیون ہی بدل دیں گے اسے اتنا پیسہ دیں گے جتنا پیسہ اس نے اپنے پورے جیون میں دیکھا نہیں ہوگا ایسا پولیس کہہ رہی ہے کہ اس لڑکے کے پتا نے ڈرائیور کو اتنا لالچ دیا اور کہا کہ میرے بیٹے کی جگہ تم جیل چلے جاؤ اور اس کی قیمت اس کی بہت بڑی قیمت میں تمہیں دوں گا ہمارے جانچ میں یہ سپشٹ آیا ہے کہ یہ جو جوینائل ایکیوزڈ ہے یہ ہی گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے لیے کرنالوجیکلی جو جو ایویڈنس ضروری تھے وہ ایویڈنس اکٹھا کیے گئے ہیں او دھارن کے طور پہ جب وہ گھر سے نکلا تھا اس کے گھر کے سیکیورٹی گاڑ کے پاس کی جو ریجسٹر ہے اس میں پہلی انٹری ہے کہ یہ لڑکا یہ آروپی یہ گاڑی لے کے نکلا ہے اس پرکار کے سی سی ٹی وی فوٹیجز اور الگ الگ ایویڈنس ٹیکنیکل ایویڈنس کے طور پہ یہ ہم نے ہماری نشت ہوئی ہے کہ یہ گاڑی یہ جوینائل ایکیوزڈ چلا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ آئی وٹنسز کی سٹیٹمنٹ بھی ہمارے پاس ہے جو ٹیکنیکل ایویڈنس کو کوروبریٹ کرتی ہے اس میں ہم نے بتایا کہ اس پرکار کی کچھ ایٹیمٹ گھٹنا ہونے کے کچھ گھنٹوں میں کرنے کا پریت کیا گیا تھا کہ اس میں ڈرائیور یہ ایڈلٹ ڈرائیور یہ گاڑی چلا رہا تھا اور یہ آروپی یہ گاڑی نہیں چلا رہا تھا اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے تو دیکھئے پولیس کی نیند دیر سہی سہی لیکن ٹوٹی ہے اور شاید دباؤ میں آنے کے بعد ٹوٹی ہے جب پولیس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو پورا ماملہ دیش بھر کے لوگوں کے سامنے کھل گیا پول کھل سکتی ہے تو پولیس نے بھی اپنی نیند توڑ لی اس گھٹنا میں پونے کے پونے پولیس کے دو افسروں کی بھی بھومکہ اب جانچ کے گھیرے میں آ گئی ہے اور ان دو افسروں کو ان دو پولیس کرمیوں کو آج سسپینڈ کر دیا گیا ہے آروپ ہے کہ پونے کی سڑک در گھٹنا کے بعد ایک سینئر پولیس انسپیکٹر اور ایک سہایک پولیس انسپیکٹر یہ دونوں لوگ گھٹنا ستھل پر گئے تھے لیکن انہوں نے اس گھٹنا کے بارے میں پولیس کنٹرول روم کو سوچنا نہیں دی جو کی دینی ضروری ہوتی ہے اور اس وجہ سے ان دونوں کے خلاف جانچ کی جا رہی ہے اور آج ان دونوں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جب کوئی اپراد ہوتا ہے اس اپراد کے ہونے سے لے کر اور نیائے تک پہنچنے تک جو پہلا انٹرفیس ہوتا ہے اس پوری چین میں وہ پولیس کا ہوتا ہے اگر پولیس شروعاتی کچھ گھنٹوں میں اگر اچھے سے جانچ کرے تو وہ کیس جو ہے اپنے نیائے کی سٹیج تک پہنچ جاتا ہے اور نیائے مل جاتا ہے لیکن اگر پولیس شروعاتی گھنٹوں میں گڑ بڑ کر دے ثبوتوں کو مٹا دے اس سمیں کسی ایک اپرادی کی مدد کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کے بعد وہ کیس ہمیشہ کے لیے بگڑ جاتا ہے اور یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے شروعات میں اس لڑکے کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کیا آپ کو یاد ہوگا نویڈا میں آروشی مرڈر کیس ہوا تھا جس میں پولیس جب شروعاتی جانچ کرنے کے لیے پہنچی کرائیم کے ستھل پر تو یہ کہا گیا کہ شروعاتی آٹھ دس گھنٹے جو تھے وہ پولیس کی جو جانچ تھی وہ بہت انپروفیشنل تھی اور آج تک آروشی کی ہتھیا کس نے کی کسی کو نہیں پتا اس کا شرے جاتا ہے شروعاتی جانچ کرنے والی پولیس کی ٹیم کو آج آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس گھٹا میں آروپی لگتا ہے